دو دکھو بچا لے دو دکھ سے پوک ہوگا فل انسان دکھوارے رمضان دکھر سے رمضانے رمضان موجود ہوتے ہیں اور رمضان آپ کسی نہ کسی اپنے ایسے مہمان سے ملنے جن کو آپ دیکھتے تو ہیں پولٹیکلی ٹاک ٹی وی شوز میں اور ان کا مختلف روپ دیکھتے ہیں وہاں لیکن رمضان کے مہینے میں وہ اپنا مبارک مہینہ کیسے گزارتے ہیں اور اس مہینے میں ان کی محنت اور تقدوں کیسی رہتی ہے کس طرح سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کرتے ہیں اور آج ایسی ہی بہت ہی پیاری سی ہماری ایک مہمان ہمارے درمیان موجود ہوں گی بڑی سینئر میمبر ہے میمبر قومی اسیمبلی بھی ہیں اور ساتھ ہی ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ پریزیڈنٹ ویمن ونگ سندھ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سائی چیزیں ہیں میمبر قومی اسیمبلی جو ہے وہ کافی ارتسی اور کافی تینیورز میں وہ بنتی آ رہی ہیں اور سینئر اہم میمبر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ پہتان کے ہوں گے جو سارا سسپین سے وہ ختم ہو چکا ہے آج ہمیں جوائنٹ کے لیے شگفتہ جمانی صاحبہ ان کو خوش آمدیت کہتی ہوں بہت شکریہ شگفتہ آپ کیسی ہیں آپ میں سیٹھا کرنام دلالہ آپ کیسی ہیں میں سیسی اور امزان کے آپ کو بہت بہت مبارک بات ہم آپ کو اسیمبلی میں اور فلورز پہ اور ویسے تو جب آپ خطاب کرتی ہیں جلسے سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جاریحانہ اور پارٹی کے جو مضبوط کارکنان ہوتے ہیں اور جو بہت ہی زیادہ پیش پیش کارکنان ہوتے ہیں ان میں سے ہیں ہمیشہ سے تو ویسے ہم رمضان کے گھر بات کرے تو رمضان کے مہینے میں کیسا گزرتا ہے ایسی بات ہے میں خواتین کے حوالے سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیاست کرنا خواتین کے لیے اس لئے بھی تھوڑا سا مشکل ہے کہ مرد حضرات تو چلیں ایک ساتھا بندہ میں مل رہا ہے لیکن خواتین کو گھر بھی سمالنا ہے پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہے ساری چیزیں پھر فیملی کو دیکھنا کچن کے کام بھی دیکھنا اور پھر ساتھ ساتھ پولٹیکس کرنا تو پولٹیکس میں آنا اور یہ ساری چیزیں منیج کرنا کیسے کچ بسم اللہ الرحالے 된 تو میں آپ کی شکر بزار ہوں کہ آپ کی اچھے پروگرام میں اور آج کا اچھے رمضان ٹرانسلوشن کو بھی بلایا اور میں بہت جب آپ کے فون کے اندھر میں بڑی خوش ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ عورت اللہ نے بنائی اس مرتی سے ہے کہ وہ بہت ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لیتی ہے اور بڑا ان کو خوشن سلوگی سے جو ہے وہ نبھاتی بھی ہے اور جہاں تک پولٹکس کا تعلق ہے تو یقینا یہ ذمہ داری بھی ہمارے گندوں پر ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہم لوگ خوش تصیب ہیں کہ رب العالمین ہم سے یہ ذمہ داریاں ہمارے اوپر ڈال کے ہم سے یہ کام لے رہا ہے تو جہاں تک قوم اور ملک کی خدمت ہے میں سمجھتی ہوں سیاست ایک عبادت کے طور پر اگر کوئی کرے تو اس میں بہت ہی مزا ہے لیکن آج کل کے دور میں سیاست کو جو ہے نا اتنے گندے رکھ پر لے کے لے کے گئے ہیں اور ایسے رکھ پر لے کے گئے ہیں کہ لوگ جب سیاست کا نام چلتے تو عجیب سامو بناتے ہیں آپ سیاست میں ہیں لیکن ہر چیز کے دو رکھ ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتا ہے نیکیٹیو بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم پوزیٹیوٹی کی طرف جائیں تو بہت سے آسانیاں جو ہے وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور جہاں تک آپ نے کہا پولٹکس اور عورت تو بہت سے ایسے مثالیں ہیں جن عورتوں نے اپنے سیاست کے میدان میں جس طرح مہترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کا سب سے بڑی مثال تو ہمارے لئے وہ ہیں کہ دیکھیں کہ انہوں نے دو دفعہ پرائمیسٹر بنی ملک کی اور اسلامی دنیا کی پہلی خواہت خاتون تھی لیکن انہوں نے اپنے گھر کو بھی توجہ دی اپنی شادی والی لائف کو بھی انہوں نے توجہ دی اور اپنے بچوں کو بھی دی دیکھیں ماشاءاللہ سے تین بچے ہیں ان کے اور آج وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ماں کی تربیت ہے تو میں نے یہ کہا نا کہ عورت کو اللہ نے اتنی بڑی کیپسس دی ہے کہ وہ ایٹ ای ٹائم بہت ساری ذمہ داریاں جو ہے وہ نبھا سکتی ہے تو ہم بھی اس شہید بی بی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آئے ہیں اسی کے شاگرد ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاست کے ساتھ بھی انصاف کریں گھر کے ساتھ بھی انصاف کریں فیملی کے ساتھ بھی انصاف کریں اور بڑی خوشی کی بات بتاؤں کہ کل میرے بھر پہ فیملی ڈینر تھا افتار ڈینر تھا تو ماشاءاللہ ساری بہنیں بھابیں آئی ہوئی تھیں تو بڑا مزہ آیا انجوائے کیا اور اس سے بھی میرا بہتارا ٹائم کے چن میں بھی گزارتا ہے اچھا پولٹیکس پہ میں تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں گے آپ کو تو بائی چانس آنا ہوا تھا یا پری پلان آنا ہوا تھا کیسے آنا ہوا ساری چسے کیسے دیکھیں پری پلان بھی نہیں تھا بائی چانس بھی نہیں تھا اور میری کوئی فیملی کا بیک گراؤنڈ پولٹیکل نہیں ہے اور میں واحد فیملی کی لڑکی ہوں اور ایسی فیملی کی لڑکی ہوں میرے والد جو تھے وہ بڑے سخت آپ اس کو ٹپیکل مولانا تو نہیں کہہ سکتے مولوی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اس پرامک دار ان پر میں بہت زیادہ تھے اور وہ پردے کے حساب سے بھی بہت سخت تھے تو میرا جو آنا تھا وہ شہید طرفکار علی بھٹو اور خاص کر کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو میرے بابا کی محبت اور انصیت تھی اور یہ بھی ایک بہت بڑی لمبی کہانی ہے کبھی ٹائم ملے گا تو بتاؤں گی تو اس میں مدینہ منورہ کا بھی کافی جو ہے وہ اٹریکشن ہے ساتھ ہے اس میں میرے فادر بھی مدینہ منورہ میں تھے زیادہ علی بھٹو شہید بھی بابا بھی وہاں پہنچے تھے ان کی جو اندر حرم میں حاضری ہوئی ہے روزہ رسول پہ وہ میرے بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ان سے محبت اور وہ جو لگاؤ تھا تو میرا سیاست میں آنا کوئی حادثہ تھی نہیں تھا اس کے راہ پہ ہم چل پڑے ہیں اور الحمدللہ ابھی تک چل رہے ہیں سہی بہت سکتہ ہے سلی گفتگو ہم آپ سے جاری رکھیں گے میرے ساتھ ہیدھر رزی بھی موجود ہیں سینئے کورپوریٹ رلیشنشپ مینجر ہے ان دس ہسپٹل ہم نیکٹوک کے جی اور ان سے میں چکے گفتگو کر رہی تھی اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے آگے بڑھوں ان سے بات کروں گی اچھا یہ بھی بتائیے گا ہیدھر ہمیں کہ ان دس ہسپٹل کے اب کیا گولز ہیں مستقبل میں کیا پیچے پلانز ہیں آپ نے یہ تو بتایا ہم نے بھی لوگوں سے باور بھی کرایا کہ کس طرح سے آپ نے فال کرنی ہے اور جو دونیشنز کے حوالے سے وہ ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر گئے لیکن اب میں چاہنا چاہوں گی کہ کس طرح کس طرح کٹنیو کرنا ہے میں تو بہت اچھا اب تک جو سمجھ پائیوں کہ بغیر کسی آپ ایک روپے کے بھی جا کے اپنا علاج کرنا تھے خاص طور پر وہ لوگ جو سائیویس ستاعت نہ ہو یا وہ اپنا خرچ نہ اٹھا سکے خاص طور پر ہلپ کے حوالے سے اور میڈیکل جو بھی آپ کا ٹیٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے جی یہ سوال بڑا انٹرسنگ ہوتا ہے کہ فیوچر پلانز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوہزار چودہ سے پہلے تک انڈرس ہسپتال جو ہے وہ صرف ایک ہسپتال تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ریپیڈلی ہم نے گروہ کیا انٹرمز آف ہسپتال دیکھیں سب سے مشکل چیز جانا وہ یہ ہوتی ہے کہ when you start working with the government ہم نے دوہزار چودہ کے اندر جو ہے وہ گورورمنٹ کے ساتھ انسٹیوشنز ہیں ان کو تیکوور کیا گورورمنٹ کے آج جو انڈرس ہسپتال کے بارہ ہسپتال ہوں سے چار وہ ہسپتال ہیں جو کہ ہمارے اپنے ہسپتال ہیں اور باقی کے ہسپتال آٹھ ہسپتال ہیں وہ پبلک پیوٹ پارٹنشپ کے تہت جو ہے وہ چل رہے ہیں جن کے چلانے کے پیسے جو ہے وہ گورورمنٹ دیتی ہے اور ان کو مانے جو ہے وہ انڈرس ہسپتال کرتے ہیں اوکی بات آپ کتنے ہسپتال بنا سکتے ہیں پاکستان کے اندر ایک ملک کے اندر کتنے ہسپتال ہسپتال is not the ultimate answer to the health care but actually the ultimate answer is the prevention صحیح and prevention is always better than cure آپ اس چیز کو بھکتن بھکتن کم عمری کے اندر اگر بیماری روک لی جائے تو وہ ہسپتال دک جانے کی اس کی نویت ہی نہیں آتی صحیح and for that matter what we have started at ہم نے پرائیمری کے کلینک کا موڈل اس کو فروغ دینا شروع کی اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا گول ہے کہ انشاءاللہ ہم آگلے دو سال کے اندر پاکستان بھر میں جو ہے وہ پرائیمری کے موڈل جو ہے ان کو جو ہے وہ پلیس کر سکے اور پرائیمری کے موڈل جو ہے وہ اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ انڈرس ہسپتال میں ایک عرصے تک جو ہے وہ لوگ آنے کے بعد جب ہم نے انالیسس کیا جن بھی گوٹ ٹو نو کہ جی اس میں سے تقریباً پچاس ساٹھ فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بیسیکلی ہسپتال آنا ہی نہیں چاہیے صحیح معمولی سے نزلہ زکام خاصی بخار کے لیے لوگ جو ہیں وہ ہسپتالوں میں پورے پورے دردس گھنٹے سے لائنے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور جب ان کا نمبر آتا ہے تو دکٹر کہتے کہ جی آپ کو دل نزلہ ہے آپ کو دل نزلہ ہے آپ کو دل نزلہ ہے اور اس کے لیے ایکچولی ہونے چاہنا چاہیے ان کے گھر کے قریبی جو پراملی کے کلینکس ہیں ان میں اور پور دیکھ میٹر ویر ایکچولی سٹارٹنگ دس ہم نے اسیس کی بنیاد رکھی اور نہ کہ صرف فکس فیسیلٹیز بلکہ ہم نے آواز سے دو سال پہلے ایک نیا چیز جو ہے وہ انٹریوس کروای کنٹینر کلینکس کچھ کنٹینرز کو ملا کر بدین کے کچھ دوری پر سیویل ہاسپل بدین سے تقریبا 35 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے کھوڑوہ چونک وہاں پر ہم نے اپنے پہلے کنٹینر کلینک کی بنیاد رکھی اور پھر اس کے بعد ہی بدین کے دوسری جانب شاہدی لارچ کا ایک ایریا ہے وہاں پر ہم نے دوسرا کنٹینر کلینک بنایا اور اسی کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ہم نے جو ہے راجنپور میں بورٹ کلینک کا آغاز کیا ہے اوکے اچھا یہ جو بورٹ کلینک ہے یہ کچھے کے علاقے ساؤڈن پنجاب کا وہ علاقہ ہے اور وہ وہ علاقہ ہے جس کی بدخصمتی یہ ہے کہ سنس دی انسپشن آف پاکستان آج انہوں نے کبھی ڈاکٹر کا موہی نہیں دیکھا تھا اوہ that's that's good initiative جو کیا آپ نے لیا اچھا ہمیں یہ بھی بتا دی رہے جلیل دی راپ اپ ہم کریں گے کہ کووڈ جب سے آیا پرنامک انسپشن تب ہی انڈس ہسپٹل نے بڑا اچھا کام کیا سارے سجاریوں میں تو اب کیا کام کر رہے ہیں کیا فیسلیٹیز ہیں کووڈ کی تیسٹنگ اور ویکسنیشن کے حالے سے بھی تھوڑا بتا دی رہے اوکے جیسے کہ دلواری خان صاحب he was the member of the task force جو کہ health task force بنائے گئی اس کے member رہے سن گورمنٹ کی طرف سے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ جو ہے وہ وقتن با وقتن اس چیز پہ کام کرتے رہے گورمنٹ کی unit set up کیے اور نہیں صرف یہ اس کے ساتھ ہی ہم نے تقریباً تین ہزار ڈیلی بیسیس پہ جو ہے لوگوں کی ٹیسٹنگ کی ہے کووٹ کی ویکسینیشن ابھی تک ہم نے سٹارٹ نہیں کی ہے بٹیس وی آ پلننگ تو سٹارٹ بری سون گو کہ ہم نے چند ماہ پہلے جو ہے ایک ویکسینیشن کا ٹرائل اپنے ہاں رن کیا تھا جو کہ ہم نے بخوری اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کی ہے انہو وی آ پلننگ کہ انشاءاللہ جلدی ہم کووٹ کی ویکسین بیجائے سٹارٹ کنید سٹارٹ کنید تو نہیں تھا یا کوئی ڈانٹ تو نہیں پڑیتے گھر والوں سے بڑی اچھی آفتیں یادیں میری تازہ کر دی ہیں مجھے بلکل یاد ہے جب میں سات سال کی ہوئی تھی تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے فادر تھوڑے مسائبی تھے سوچ کے تو انہوں نے مجھے روزہ رکھوایا تھا کیونکہ میں فیملی میں پہلا بچہ تھی تو ظاہر ہے وہ کہتا ہے پہلا بچہ سب کی آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے تو سب کی رذرے بھی ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اممہ نے راج کو بیٹھ کے میرا جوڑا سیا تھا بلو کلر کا تھا اس بھی وائٹ کلر کی پٹیاں اس بھی ستاروں کا کام کیا تھا وہ تصویر بھی آج میرے پاس رکھی ہوئی ہے پھر اس وقت ہم لوگ رہتے تھے بچیاری میں کیونکہ وہ چھوٹا سا شہر تھا تو میرے فادر نے میری وجہ سے چھٹی کی تھی اپنی آفیس سے اور وہ مجھے شام کو ہیدر آباد لے کر آیا تھے اور انہوں نے بڑھے وہ مجھے نیا ڈریسز پہنا کے چپلے پہنے با کے اور امی کے جو زیور تھے وہ ہار تھا وہ تاج بنا کے انہوں نے میرے گلی پہ رکھا اور سر پہ رکھا اور پھر پھولوں کے ہار پہنائے اور مجھے ان جنوں میں سٹوڈیو لے کے جایا جاتا تھا بچوں کو تصیریں نکالنے کے لیے تو وہ مجھے وہاں لے کے گئے اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں پچوں کو لے کے دینے کی کہ اپنے روزہ افتار کرنا ہے پھر وہ تھوڑا سا فروٹ تھوڑی سی ٹوفیز تھوڑی سی چوکلیٹس یہ وغیرہ لے کے پھر مجھے اپنے نانا کے گھر لے کر آئے اور پہلا روزہ میں نے اپنے نانا کے گھر آکے جو ہے وہ افتار کیا تھا تو وہ بڑا خوبصورت سا دن تھا اور وہ یاد ابھی تک مجھے میرے آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ تاثیر کبھی میں دکھاؤں گی آپ کو بالکل ہم دیکھیں گے ضرور کسی پرگرام میں اسے ضرور دیکھیں گے دیکھتے ہیں تو جب آپ نے روزہ رکھا پہلا تو صحیح سے رکھ لیا تھا کوئی اس میں چوری چھپے کھایا پیا تو نہیں تھا نہیں میں نے کہا نا پہلا بچہ تھی تو سب کی نظریں میرے اوپر تھی کہ پہلا بچے نے چوری پہلا روزہ رکھا ہے تو ماں باپ دادی پپیاں جوائنٹ پہلے تھی تو سب نے بڑا ہاتھوں پہ لے کے رکھا ہوا تھا تو اس نے چوری چھپے کھانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی ماں کئی نہیں بلا ماں کئی نہیں بلا ناظرین انتھانکیش تو بہیمچ حیدر آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے لیکن ہمارے مہمانوں کے ساتھ ہمارے گفتو کا سلسلہ جاری ہے جی ناظرین یہاں ہم چلتے میرا انتظار کر رہے ہیں اقبال اور دوسرے سیٹ پر اور وہاں پہ کیا پکا رہے ہیں آج کیا کھلا رہے ہیں مہمانوں کو اور گھر والوں کو اور جھٹ پٹ کیا بنانا ہے افتاری میں اور ایسا بھی ہو جو کہ منفید ہو اور مزے کا ہو تو یہ ساری چیزیں جی اقبال کے ہاتھوں میں موجود ہیں اور اقبال بہت ہی اچھا کھانا بناتے ہیں تو اوور ٹو یو شف اقبال آپ کی طرف آتی ہوں اور پھر اس کے بعد جی واپس آئیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی